آج آپ کے سامنے یہ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں یاد رکھنا اس بات آج لوگ احتجاجات کر رہے ہیں حکومت اپنی ٹون بدل رہی ہے کس وضاحتیں دے رہی ہے وہ وزیر داخلہ جو مہینوں نے اس سالہ سال تک کبھی کسی میڈیا ہاؤس میں نظر نہیں آتا تھا پچھلے پندرہ دن کے اندر پندرہ سے بیس میڈیا ہاؤس سے جو قوم کو مخاطب کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کر چکے ہیں اس سب کے باوجود ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائیو سی اے اے قانون بن چکا ہے بل اگر ہوتا تو آپ کی مخالفت سے شاید روک جاتا اب وہ قانون بن چکا ہے اب حکومت کی تسلیوں سے ان کی وضاحتوں سے آپ کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ جو قانون بن چکا ہے آج اگر نافذ نہیں کریں گے اسی قانون کو آج سے پانچ سال بعد بنیاد بنا کر وہ نافذ کر سکتے ہیں ہمارا معاملہ یہ نہیں کہ وہ اب کیوں کر رہے ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے جو قانون بن چکا ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اس میں مسلمان کو داخل کیا جانا چاہیے یاد رکھو میرے بھائیو یہ بڑی ہی نادانی ہوگی بڑی ہی ناسمجھی ہوگی کہ حکومت اگر آج جیسے کوشش کر رہی ہے کچھ وضاحتیں کچھ تسلیہ دے کر ہمیں کہہ رہی ہے کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ کہ تمہارے خلاف نہیں ہوگا ہندوستان کے کسی مسلمان شہری کا نقصان نہیں ہوگا ان وضاحتوں پہ مطمئن ہو کر مت بیٹھو جو ہو چکا ہے پہلے اسے بدلنا چاہیے وہ جو قانون بدلہ بنایا جا چکا ہے اسے بدلنا چاہیے ورنہ یہ بنیاد رکھی جا چکی ہے ہندو راستر کہ آپ یہ بات یاد رکھنا مسلم مقت بھارت کی بنیاد رکھی جا چکی ہے اور یہی اصل مدعہ ہے اس سے کم پر اگر کسی دن آپ راضی ہوئے مطمئن ہو گئے چاہے جتنی وضاحتیں دے دی جائیں تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گا یہ فرق بھی یاد رکھو وزیر داخلہ کسی پریس کانفرنس میں آ کر بیان دے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی وزیر داخلہ کچھ وضاحتیں اتمنان دلانے کے لیے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر دے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ وضاحتیں اس وزیر کے ساتھ پھر رخصت ہو جاتی ہیں شاید زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ حکومت میں اس پر دباؤ بنایا جا سکتا کہ تم نے یہ بیان دیا تھا تم نے یہ بیان دیا تھا لیکن اس کے حکومت سے جانے کے بعد جو قانون بن چکا ہے قانون ہی اپنا کام کرے گا اس لیے ان وضاحتوں سے مطمئن ہو کر اس اصل کو برداشت مت کرو یہ تو ایسے ہیں کہ اسی وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا ہم سی اے بی لائیں گے ہم این ار سی لائیں گے اور اس کے بعد گھس پیٹھیوں کو نکال باہر کریں گے اور پھر یہی آ کر کہتا ہے سی اے بی اور این ار سی کو آپس میں جوڑ کرنا دیکھا جائے اپنے بیان سے چھ مہینے کے اندر نہیں دو مہینے کے اندر جو مکر جائے اس کی ان وہ تسلیوں سے کیا ہونے والے ہمیں تسلیہ نہیں چاہیے ہمیں وہ بنیادی تبدیلی چاہیے جو اس بات کا ثبوت بنے کہ ہندوستان کا ہر شہری برابر ہے یہاں حقوق کے معاملے میں اس ملک کے حکومت کے نظر میں جو حقوق بنتے ہیں اس معاملے میں یہاں کا ہر شہری برابر ہے یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور وہ ہمارے رہنما اور رہبر وہ ہمارے اپنے سمجھدار لوگ جو اس میدان میں لگے ہوئے ہمارے ان سے گزاری شہر کہ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ کالا قانون ہے اسے واپس جانا چاہیے اور اگر واپس نہیں جا سکتا وہ ترمیم لانی چاہیے جو سارے لوگوں کے اتمنان کا باعث بنے کہ اس قانون کا کسی کے خلاف غلط استعمال بعد میں بھی نہیں ہوگا حکومت کی تسلیہ نہیں قانون اور دستور کی زبان میں ہمیں زمانت چاہیے قانون اور دستور کے الفاظ میں ہمیں زمانت چاہیے آپ کی طفل تسلیہ آپ کے میٹھے میٹھے بول آپ کے بیانات یہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کے بیانات چاہیے